بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عبدکا و رسولکا و نبیکا و حبیبکا اللمی و علالہ و صحبہ و بارک وسلم امت مسلمہ کے قائد جناب عمران خان وزریعالہ محمود خان صاحب جناب پرویز خٹک صاحب جناب شاہ فرمان صاحب محترم ہمارے مرشد اور پیر صاحب مانکی شریف مولانا بلنصب خان صاحب مولانا شجاو الملک صاحب محمد سعید حاشمی صاحب اور یہاں پر تشریف فرما ڈی اے خان سے لے کر ہزارہ تک تمام ازلاسِ نمائندہ علماء مشایخ وارثانِ ممبر و محراب و خانقا سب کو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں سب سے پہلے خان صاحب کا اس اجتماع کیلئے اور اس موقع کیلئے وقت تنایت کرنے کا اور تشریف آوری کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور پھر سب آپ کی دور دراز سے تشریف لائے ہیں آپ کی تشریف آوری کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں میں خود بھی دو تین منٹ میں گفتگو کروں گا اور باقی دو تین علماء ہیں زیادہ ہم نے اس میں خطابات نہیں رکے ہیں نمائندہ شخصیات صرف آپ کی آواز پہنچانی ہے خان صاحب تک اور خان صاحب کا جو آج کے دن کا اور اس وقت کا پیغام ہے وہ آپ تک پہنچانا ہے تو میں گزارش کروں گا باقی ساتھیوں سے بھی کہ انتہائی اختصار کے ساتھ خان صاحب کے آگے دو تقریبات اور بھی ہیں وہاں پہ بھی لوگ انتظار کر رہے ہیں تو انتہائی اختصار کے ساتھ اس مجلس کو رکھا جائے پہلی بات میں گزارش کروں گا کہ میں اگر پاکستان تحریق انصاف میں شامل ہو گیا ہوں اور خان صاحب کے ساتھ ہوں خان صاحب کو لوگ پسند کرتے ہیں ایک کرکٹر کے طور پر ایک علمپین کے طور پر آپ کی بہت چیزیں ہیں جو لوگوں کو پسند ہے خان صاحب جو چیز ہمیں خان صاحب میں اٹریکٹ کر رہی ہے اور جس وجہ سے ہم خان صاحب کے صفوں میں کڑے ہیں وہ آپ کا سیاسی نظریہ ہے اور آپ کا اسلامی نظریہ ہے اور اس نظریہ کی وجہ سے بقائمی ہوش و حواس کوئی بند آنکھوں سے یا خواب کی حالت میں ہم شامل نہیں ہوئے ہیں بقائمی ہوش و حواس شامل ہو گیا ہوں اور الحمدللہ مجھے آج فخر ہے کہ ایک ایسے قائد کے ساتھ میں شامل ہو گیا ہوں جس نے پوری دنیا میں حرمت رسول کا مقدمہ لڑا ہے جس نے ہر پلیٹ فارم پہ غلامی رسول کا حق ادا کر دیا ہے جس نے دنیا برکو اسلام و فوبیہ سے اگاہ کیا ہے میں مجھے ہر صبح ہر شام اس پہ فخر ہوتا ہے کہ کیسے آدمی کے ساتھ اور میں آپ کو بتاؤں پاکستان تحریک انصاف میں علماء کیلئے مشایخ کیلئے دینی شخصیات کیلئے جو عزت و احترام ہے شاید پاکستان کی کسی مذہبی یا سیاسی جماعت میں ہو یہ نسیم علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور سارے علماء ہیں ان کیلئے جو احترام ہے علماء کیلئے اس جماعت میں شاید کسی دوسری جماعت میں ہے مکہ مکرم آمے پیر صاحب مانکی شریف بیٹے ہیں میں اور پیر صاحب تھے تو حضرت مولانا رفی عثمانی صاحب سے ادھر ملاقات ہوئی تک کہ عثمانی صاحب کے بڑے بھائی رفی عثمانی صاحب سے بات ہی تو پیر صاحب نے ان کو کہا کہ ایک شخص کرکٹ کے میدانوں سے نکلا مغرب میں لندن میں برطانیہ میں زندگی گزاری اس کے دل میں اللہ تعالی نے یہ بات ڈالی ہے کہ ریاست مدینہ وہ پچتر سال بعد ملک کو اصل بنیاد کی طرف لے آ رہا ہے وہ پچتر سال بعد وہ بھولا ہوا سبق پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ میرا تیرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ وہ سبق دوبارہ دورا رہا ہے اور آپ اس کو کہہ رہے ہیں یہ یہودی ہے یہودیوں کا ایجنڈ ہے قادیان وہ اللہ کے حبیب کی طرف آپ کو بلا رہے ہیں اور لوگ یہ پروفیگنڈا کر رہے ہیں رفیع عثمانی صاحب نے کہا کہ یہ ایک حقیقت ہے اور ہمیں اس بندے کے ہاتھ مضبوط کرنے چاہیے اور اس کا ساتھ دینا چاہیے تاکہ ہم دنیا کو بتا سکے کہ ریاست مدینہ کا بنیاد کیا ہے خان صاحب نے خاص کر گزشتہ چھ مئینے اور اس سے پہلے ایک استاذ کی طرح ایک مبلغ کی طرح اس قوم کو بتایا سمجھایا کہ یہ ملک بنا کیوں تھا اور اس مقصد سے کیوں ہٹ گیا ہے اور کس طرح اس کو اپنی بنیاد اور مقصد کی طرف واپس لانا ہے خان صاحب آپ کا جو یہ جدو جہد ہے یہ ہر ممبر کا جدو جہد ہے یہ ہر محراب کا جدو جہد ہے یہ ہر خانقا کا جدو جہد ہے اور انشاءاللہ تعالی اس مہم میں ہم آپ کے ساتھ ہوں گے اگر کوئی ممبر اور محراب کو چوروں اور ڈاکوں کی تحفظ اور وقالت کیلئے استعمال کرتا ہے ہم ان کا قلعہ کما کریں گے انشاءاللہ تعالی ہم ممبر اور محراب اور خانقاہوں کو چوروں ڈاکوں کی دفاع اور وقالت کیلئے استعمال نہیں ہونے دیں گے اللہ نے حکم فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا آپ میلان و رجحان نہ رکے ان لوگوں کی طرف جو ظلم کے جو ظالم ہے اور ظلم کر رہے ہیں اس سے بڑا ظلم کیا ہوا ہوگا کہ سارے ملک کی جمع پونجی خزانہ کو لوٹ کر کھا گئے میں آخر میں ایک اور بات آپ کو بتا دوں جو پاکستان تحریک انصاف ففاق کی جماعت ہے پختون ہو پنجابی ہو سندھی ہو بلوچ ہو مہاجر ہو چاروں سوبوں میں گلگت بلتستان میں ازاد کشمیر میں وہ جماعت جو ہر جگہ موجود ہے اس جماعت کا نام پاکستان تحریک انصاف ہے ہر پاکستانی کا گھر پاکستان تحریک انصاف ہے اور آج اس موقع پہ ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ انشاءاللہ انشاءاللہ یہ جماعت اور خان صاحب کا نظریہ یہ ہر دیوبندی بریلوی اہل حدیث شیعہ تمام مسالک کا بھی انشاءاللہ تعالی یہ گھر ہوگا جس کا ایک کلمہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جس مسلک سے اس کا تعلق ہے جس فکر سے اس کا تعلق ہے انشاءاللہ تعالی ان سب کا گھر جو ہے وہ عمران خان کی یہ سیاست اور یہ نظریہ ہوگا آج اس حوالے سے جس چیز کی ضرورت ہے وہ کل کر سامنے آنے کی ضرورت ہے اور اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے ورنہ خان صاحب کو میں کہتا ہوں کہ آپ کا کام تھا ازان دینا آپ نے ازان دیا آپ نے اعلان کیا اب مسجد کی طرف آنا لوگوں کا کام ہے اس پیغام کا ساتھ دینا ہم اور آپ سب کا کام ہے ان کلمات کے ساتھ میں بارے دیگر آپ سب کی آمد کا شکریہ دا کرتا ہوں جزاک اللہ جزاک اللہ ڈاکٹر پیر نورالحق قادری صاحب چھ گفتگو فرمائی جناب عمران خان صاحب میرے کندوں پہ انہوں نے بڑی بھاری ذمہ داری رکھ دی ہے سٹیج کا یہ مجھے حوالہ کر دیا ہے اور میں چاہتا تھا کہ میں بھی ایز سپیکر آؤں اور میں بھی اپنے دل کی بڑا سر جذبات بیان کروں اس بات کی تو سر تائید ہے ہمارے گورنر صاحب وزیر اعلیٰ خیبر پخت انخواہ کبھی تاریخ میں میرا خیال ہے پہلی مرتبہ یہ تھا کہ وزیر اعلیٰ آویلیبل ہوں ایک فون کال پہ ہوں